السلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پنجاب ایک سائز کریک ڈاؤن کر رہا ہے ٹیکس نادہندگان وییکلز کے اوپر جن بھی کارمالکان نے اپنی گھڑیوں کے ٹوکن ٹیکس پے نہیں کیے گئے پے کیے ہوئے ان کو بیسیلی روڈ پر ہی ان کی گھڑیوں چیک کیا جا رہا ہے اور ان کے موقع پر ہی چلان یا ان کے ٹوکن ٹیکسز وہاں سے وصول کیا جا رہے ہیں تو حسرت ہے کہ آپ کو چیکنگ دوران جو ہے وہ روکا جائے اور موقع پر آپ کے پاس آن لائن کسی وجہ سے اپنی اپلکیشن کے ایکسس نہ ہو یا آپ کے پاس ہاپلکیشن ہو تو آپ کو بہت زیادہ تقریب کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے آپ فوراں اپنی تمام گھڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز چیک کریں اور اگر آپ نے نہیں پے کیا ہوئے اور پنجاب ریچسٹ گھڑی ہے تو آپ پنجاب کی ایپ پر خود پے کر سکتے ہیں ٹوکن ٹیکسز اور اگر آپ کے پاس وہ اپلکیشن نہیں ہے یا آپ اس استعمال کرنا نہیں جانتے یا اس جنریٹ پر نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ سہولت جو ہے انشاءاللہ پروائیڈ کر دیں گے اسی طرح اسلام آباد کے اگر آپ ٹوکن ٹیکسز پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ایس سہولت فرانچیز پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ چاہیں تو مائیکار کا سٹاف جو ہے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پنجاب جسٹریٹ گاڑی ہو یا آپ کی استعمال جسٹریٹ گاڑی ہو اگر آپ اپنے گاڑی کے ٹوکن ٹیکسز پے کرنا چاہتے ہیں آپ بہ آسانی انشاءاللہ اپلکیشنز کے ذریعے یا ایس سہولت فرانچیز کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ سہولت میں عصر نہ ہو یا آپ اس میں دکت نحسوس کریں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے تمام گھڑی کی ٹوکن ٹیکسز پے کرنے میں آپ کی مدد کی جائے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو نمبر پریٹس ہیں لوگوں نے فینسی نمبر پریٹس لگائی ہوتی ہیں ڈوپلکٹ نمبر پریٹس لگائی ہوتی ہیں کئی لوگ کے پاس اصل ہوتی بھی ہیں پھر بھی کسی نے ائر مٹایا ہوتا ہے اوپر سے کسی نے چھوٹا کر کے پریٹوں کو لکھا ہوتا ہے تو ان کو روکے متربع کیا گیا تھا ایک سائزوں نے بتایا کہ آپ اس کو چینج کریں اصل میں اس نمبر پریٹ کے ایک بہت بڑا ایشو اور بھی تھا جو کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا شاید وہ یہ تھا کہ اس نمبر پریٹ کے اوپر گاڑی کا جو ریجسٹریشن کا ائر بھی نہیں لکھا ہوا تھا گاڑی کے نمبر تو ضرور لکھے ہوئے تھے الفابیٹس اور نمبر لیکن ائر ہی نہیں لکھا گیا تھا ایسی گاڑی کا ای چلان نہیں ہوتا اور ایسی گاڑی کا فل فور جو ہے ٹرافک پلیس جو چلان کرنے کے مجاز ہیں اور وہ کر بھی دیتے ہیں اس لیے اگر آپ نے ایسی نمبر پریٹ یوز کی ہوئی ہے تو آپ فل فور اس کو چینج کریں اگر آپ کے پاس ایک سائز سیسل پریٹس نہیں آئیں اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے لئے چیک کر سکتے ہیں انفرمیشن کی آپ کی پریٹس کیوں نہیں آئیں پرنٹ ہو کے وہاں رکھی ہوئی ہے یا پرنٹ ہی نہیں ہوئی اس کے لئے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءال آپ کو اس میں بھی ہیلپ کی جائے گی اور جو ہے اگر آپ کے پاس پلیٹس ہیں تو آپ ان کو یوز کر لیں اگر آپ کی وہ ڈیمیج ہے یا آپ یوز نہیں کرنا چاہے وہ جیسی اوریجنل لکنگ جو ہے ڈپلیٹس بنوالیں لیکن ان کے اوپر جو پرنٹنگ ہے وہ اوریجنل جیسی ہو سال لازمی منشنڈ ہو تاکہ آپ کو بلا وجہ چلان نہ کرنا پڑے پلیٹسوں کو اور اس طرح کی ہمیں چیزیں کرنی نہیں چاہیے کہ چلانوں سے بچنے کے لیے ایچ لان سے ہم نمبر پلیٹس کو چھپائیں یا ہم پر پیپر لوگ اکثر کالے لنگ کے پیپر بھی لگاتے ہیں پلیٹس پر اور اس پر بھی آج کل بہت شدید عمل ہے پلیٹس کا تو یہ آپ کو اس لیے انفروم کی جارے اس ویڈیو کے اندر کی ان تمام چیزیں کو آوائیڈ کریں یہ نہ ہو کہ آپ خود کنی ٹریول کریں جلدی میں آپ کو روک لیا جائے آپ کے فیملی آپ کے ساتھ ہو آپ کے بچے پر آپ کے ساتھ ہو یا ڈرائیور آپ کے کنی بچے کو لے کر جا رہا تو اس لیے ان چیزوں کو آوائیڈ کریں اور یہی چیزیں جو ہیں ہم باہر کی ملکوں میں جب جاتے ہیں رہتے ہیں وہاں پر یعنی کھنے پھرنے جاتے ہیں تو ہم گاڑیوں میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ ٹیپ لگا کے اس کو نمبر کو چھپا دیا جائے یا نمبر پیٹ کو اتار دیا جائے یا اور پیٹ لگا لیا جائے کہ یہ چلا نہ ہو ہم پتا ہے وہاں قرآن بہت سخت ہے لیکن یہاں ہم اپنا ملک ہے اور ہم اس میں ہر قسم کے حصہ کے اٹھے سیدھے کام کرتے ہیں کہ ہم پانسو ہزار پر بچاسکے لیکن اپنے آنکھوں میں سیدھا نہیں کرنا تو اس لیے ذمہ دار شہری بنے تاکہ آپ یہاں بھی کہیں جائیں پوری دنیا میں تو آپ اپنے ملک کا وہ نام بجائے کے بدنام کرنے کے اس کو کم از کم اپورڈ کر سکیں اسی طرح ہی جو بلیک پیپرز کا جو معاملہ ہے جو ٹنٹڈ گلاسز کا ہے اس میں بھی آج کل بہت زیادہ ایشو چڑھ رہا ہے کہ دو نمبر جو ہیں وہ پرمٹس لوگوں کو بیچے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں تو آپ جب بھی پرمٹ لیں اس کو منسٹری و انٹیئر کی ویب سیٹ پر اس کو ویریفائی ہونا چاہیے اور انٹیئر.jov.pk جو ہے وہ پاکستان کی منسٹری و انٹر کی ویب سیٹ ہے اور کسی اور ویب سیٹ کی اوپر آپ کا پرمٹ جہنا وہ ویریفائی ہو رہا ہے تو آپ کا جو پرمٹ ہے وہ جالی ہے اس لیے ان دو نمبر پرمٹس سے بھی بچیں تو یہ تمام طرح چیزیں آپ کو بتائی گئیں اچھنا اور بھی ویڈیوز میں میں آپ کو بچے شیئر کروں گا جن طریقوں سے آپ زہمت سے بچ سکتے ہیں اس لیے ایک سائز والے جو ہیں جائز بات پر آپ کو روکتے ہیں وہ ان کا بھی رائٹ ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے ملک کی بہتری کے لیے ہے ان کے ساتھ تعاون کریں اور تمام ایسی حرکات اور سکنات سے بچیں جس سے آپ کو یا کسی اور کو یا آپ کے گھروں کو تقریب کے سامنا کرنا پڑے بہت شکریہ